میرا بچہ بستر پر پشاپ نہیں کرے گا یہ ہم نے ایک سلوگن بنایا تھا اور اس کے اوپر کمپین چلائی تھی لوگوں کو ایڈوکیٹ کیا تھا کہ جو بچے بستر پر پشاپ کرتے ہیں ان کو کیسے مینیج کرنا ہے اور اس کے لیے ہم نے میڈیسن بعد میں ایڈوائز کی تھی پہلے ہم نے لائف سٹائل کے اوپر کام کیا تھا سب سے پہلے بچے کی ڈانٹ ڈبٹ نہیں کرنی اس کو بالکل نہیں ڈانٹنا اسے نہیں کہنا کہ تمہارا بستر پر پشاپ کیوں نکلا ہے یا کیا مسئلہ ہے یہ چیزیں اس کو نہیں کہنی اور اس کو تسلی دینی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ایسی ہو جاتا ہے اس کو پیار سے سمجھانا ہے اور سے کہنے پریشان نہ ہو یہ ہو جاتا ہے اگر گھر میں کسی بڑے کا کبھی پشاپ نکلتا رہا ہو اس طرح جیسے چاچو کا مامو کا کسی کو یہ مسئلہ رہا ہو تو آپ نے کہنا ہے دیکھیں آپ کے چاچو کو بھی یہ مس لازمی بچے کو بیجنا ہے کہ سونے سے پہلے لازمی واش scarf جائے اور سورج grewbe ہونے کے بعد پینے والی چیزیں بلکل بند کردی نہیں نہیں نہ چائے نہ دودھ نہ کافی کوئی چیز نہیں پینی نہ جوس پینے نہ پانی پینے جب سورج grewbe ہوجوس کے بعد بلکل پینے والی چیزیں بند کردی نہیں ہے اور دن کے وقت بچے سے کہنا ہے کہ ہر تین گھنٹے کے بعد لازمی پشاپ کریں پشاپ کر لیا ہے تین گھنٹے ہو گیا سو ایک چاٹ بنا دیں چاٹ کے اوپر اس کو لکھ게 دی دیں ٹائم جیسے نو بجے ہے نو پھر بارہ بجے پھر تین بجے پھر چھے بجے ایسے اس کو لکھ دیں اس پر ٹک کرتا جائے یہ بہت ضروری ہے گھر میں جو بندہ سب سے صبح پہلے جاگتا ہے نا اسے کہہ دیں کوئی نماز کے لیے کوئی تحجیل جاگتا ہے اسے کہیں کہ بچے کو سب سے پہلے اٹھ کے یہ پشاپ اٹھے سب کچھ کرنے سے پہلے بچے کو اٹھا کے پشاپ کرا دیں اور رات کو observe کرنا ہے کتنے بچے بچہ جو ہے نا پشاپ کر لیتا ہے اس وقت حال آرم لگائیں اس وقت بچے کو جگا کے پشاپ کروا دیں ٹھیک ہے تو اگر بچے نے پشاپ نہیں کیا نا جس دن اس دن بچے کو لازمی شابش دیں اور کوئی چھوٹا موٹا انام دیں کوئی ٹوفی کوئی چاکلیٹ کچھ نہ کچھ اس کو انام کے طور پر چھوٹا موٹا دیں اور اس کو شابش بھی دیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک stop start technique ہوتی ہے یعنی کہ بچے سے کہنا ہے کہ پشاپ کرتے پھر روک لیں پھر کرنا شروع کر دیں یعنی کہ stop start technique یہ لازمی کرنی ہے یہ کرنے سے بھی بہتری آتی ہے اور ایک alarm ملتا ہے پیمپر alarm ہوتا ہے یا نیپی alarm کے وہ نیپی کے اندر اس کا سینسر ہوتا ہے جب بچ کا پشاپ نکل دا ہے فورم alarm بجھنا شروع ہو جاتا ہے تو آنکھ کھل جاتی بچے کی پہلے دو کتروں میں تو یہ بھی یوز کیا جاتی ہے لیکن یہ مشکل سے ملتا ہے ملتا نہیں یا easily اس کے لئے اس کے لئے ہم میڈیسن دیتے ہیں توفرانی میڈیسن اس کے لئے دیے جاتی ہے وہ یہ کرزانہ دے نہیں ہوتی تک ایک مہینے تک دیں یا solifinance ہم دیتے ہیں پیشن کو میرا بیگراؤنڈ دیتے ہیں یہ والی میڈیسن یوز کی جاتی ہے اس سے پیشن کو بہتری آ جاتی ہے ایک ٹیبنٹ میں منیرین وہ بہت costly ہے وہ بھی ہم دیتے ہیں اس سے بھی improvement آتی ہے دوستو یہ ہماری ویڈیو بیڈ ویٹنگ پہ جو بچوں کا بستر کے بھائی پشاہب نکل جاتا ہے ان کے لئے ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئیے اگر ویڈیو پسند ہے اس کو لائک کر دیں اس کو شیئر کر دیں دوستوں کے ساتھ ہمارے چینل کو جلد سے سبسکرائب کر دیں بہت بہت شکریہ